سینئر وزیر کی ذمہ داریوں میں اضافہ ایک اور وزارت مل گئی محکمہ ترقیوں منصوبہ بندی کا بھی قلمدان دے دیا گیا عبدالعلم خان نے پانچ محکموں کا مشترکہ اجلاس بلایا نائے ٹاکس فانپ دیئے صوبائی وزارہ اور محکموں کے سیکرٹریز کو نئی حکمت عملی بتا دی بولے مسائل بہت زیادہ ہیں اب دن رات کام کرنا ہوگا مالی مشکلات کے باوجود ہر شعبے میں بہتری لانا ہے ہر محکمہ اپنی کارکردگی کی روشنی میں آئندہ کا لاحے عمل تہہ کرے شریف آدمی کا نام ای سی ایل میں کیوں ڈالا ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو دس روز کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ایڈیشنال اڈرنی جنرل نے کہا نیب کرکشن کی تحقیقات کر رہا ہے اب ملک کو نیب چلائے گا کیا پارلیمنٹ کو ختم کر دیں جسٹس پر خرپان ہم پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے عدالت کے ڈیمارکس پیفاقی وزارت داخلہ کو نوٹس جاری پندرہ روز میں جواب تل نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق حکومتی نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ میں جمع عدالت نے حکومتی نوٹیفیکیشن کے حصول سے متعلق درخواست نمٹا دی نوٹیفیکیشن کی کاپی درخواست گزار کو فراہم کر دی وزارت داخلہ کوٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف کا طبی معاینہ جیل حکام نے نواز شریف کے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے سیمپل جناف پتال بھیجوا دیے بلڈ ٹیسٹ، شگر اور یوریک ایسٹ کے لیے سیمپل لیے گئے نواز شریف سے لگی رہنماؤں کا وفت کل ملاقات کرے گا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کمرزمان کائرہ کی بھی کل نواز شریف سے ملاقات متوقع گوشوار جمع نہ کرانے پر شہر کے آٹھ ارکان اسمبلی سمیت تین سو بتیس ارکان کی رکنیت معطل بلال یاسین، مجتبہ شجاہ رحمان، مرزا جاوید، محمد امین ذلکرنین کی رکنیت بھی معطل ملک ندیم عباس بارہ، محمد یاسین سوحل، ملک غلام حبیب آبان، ملک کرامت کھوکر بھی شامل صرف پنجاب اسمبلی کے ایک سو پندرہ ارکان نے گوشوارے جمع نہ کرائے چیف الیکشن کمیشنر نے رکنیت کی معطلی کی منظوری دے دی پروڈکشن آرڈر جاری ہونے پر خاضر سلمان رفیق کی دوسرے روز بھی اسمبلی جلاس میں شرکت بولے نیپ قوانین میں جلدی ترامیم کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہے نوے دن کا ریمانڈ غیر ضروری ہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے میرا پنجاب اسمبلی میں آنا جمہوریت کی جیت ہے نون لیگ نے نیپ قوانین میں ترمیم نہ کر کے غلطی کی خاضر سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو، سلمان رفیق کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے بھی ملاقات تحریک انصاف کے رکن اسمبلی مظہر عباس راہ انتقال کر گئے مظہر عباس راہ کو گزشتہ روز اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے دوران طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کیا گیا تھا آج پی آئی سی میں دم توڑ گئے رکن اسمبلی کے جام بہاک ہونے والے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس پانچ منٹ جاری رہنے کے بعد کل تک کے لیے ملتوی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے مذاکرات بھی اب کل ہوں گے پاکستان نیوی کی قربانیوں پر پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے دہشتگردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے کرپشن کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے موجودہ حکومت ملک میں یقصہ نظام تعلیم کے لیے پالیسی بنا رہی ہے گورنڈر پنجاب کی پاکستان نیوی وار کالیج کے اٹھائی اٹھالیس میں سٹاف کورس کے افسران سے ملاقات میں گفتگو پنجاب بارہ سو عرب روپے کا مقروض ہے ہم کرز لے کر نئی نسل پر ظلم نہیں کر سکتے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی سبائی وزیر صانت و تیجارت نیا اسلام اقبال کا تقریب سے خطاب انجمن تاجران دہور کے نومنتخب عہدداروں کی تقریب حلبرداری نومنتخ برکان میں حلف اٹھا لیا پنجاب کوریکلم اینٹ ایکسٹ بک پورڈ آفس میں وزیر تعلیم کی کھلی کچہری شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے ڈاکٹر مرادرات کی شہریوں کو جلد مسائل حل کروانے کی یقین دہانی بولے تحریک انصاف کا نیا پاکستان مسائل سے پاک ہوگا حکومت عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مسلسل کوشہ ہے تعلیمی اہداف کے حصول کے لیے مہتمہ تعلیم ان ایکشن کالجز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کی مانٹرنگ کا فیصلہ پراجیکٹ منجمنٹ کے نام سے نظام بنایا جائے گا ناکش کارکردگی والے تعلیمی اداروں کے سربراہان سے پوچھ گچھ ہوگی تعلیمی اداروں میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجان قابل تشویش ہے وزیر سہت اور وزیر ہائر ایڈوکیشن کی زیر صدارت اجلاس راجو یاسر حمایو بولے منشیات کے عادی افراد کی بحالی زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتی منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے معاشرے کا اہم کردار ہے وزیر سہت ڈوکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں تمام حکموں کو مربوط انداز میں آگے بڑھنے کی حکمت عملی بنانا ہوگی منشیات کی روک تھام کے لیے نئی قانون سازی کریں گے ادویات میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج شہری ندیم کی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف وکیل اے کے ڈوگر کی وساطت سے ہائی کورٹ میں درخواست قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی ہے غریبوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن کال آدم قرار دینے کی استعداد مول روڈ چیننگ کروس پر پاکستان کسان اتحاد کا احتجاج رنگ لے آیا حکومت آلو کی برامت کی اجازت کا مطالبہ تسلیم کر لیا کسانوں کا دھرنا ختم واپس گھروں کو لوٹ گئے کسان اتحاد کے سربراہ خالد کھوکر کا کہنا ہے کہ آلو کی پیداوار لاغت زیادہ اور ریٹ کم ہے وزیر زرات نومان لنگڈیال بولے ملک کسانوں کی سڑکوں پر آنے کا متحمل نہیں ہو سکتا کسانوں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے کسانوں کے احتجاج کے باعث مول روڈ پر بیس گھنٹے تک ٹرافک کا نظام دھرم بھرم رہا سبزہ زار کے علاقے خلیل پارک میں گیس کا وہران شدت اختیار کر گیا کوکنگ سینٹر میں کام کرنے والے لوگ گیس سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور گیس نہ ہونے کی وجہ سے آرڈر پورا نہیں کر پاتے کوکنگ سینٹر مالکان گیس کی عدم دستیابی کے خلاف اہلے علاقہ بھی سراپا احتجاج میٹرو پولٹن کورپریشن نے پی ایچ اے کے فنڈز پر قبضہ جمع لیا پی ایچ اے سے ریٹائرڈ ملازمین پنشن کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور فنڈز اور پنشن کے جراہ کے لیے ڈی جی پی ایچ اے نے میئر کو مراسلہ لکھ دیا ٹھوکر نیاز بیگ سگیاں اور بابو سابو پر گیٹوے بنائے جائیں گے ایل ڈی اے اور ٹیپا نے ڈیزائن تیار کر لیا گیٹوے ثقافتی ورشہ کی طرز پر بنائے جائیں گے تینوں داخلی راستوں کی توحصیح اور ٹرافک منجمنٹ کا کام بھی کیا جائے گا ڈیزائن کی کاپی لاہور نیوز پر کھتائی کی فروخت میں کتنی کم آئی ایف بی آر کے ٹیم خلیفہ بیکری پر آ گئی خطائی بنانے والی بیکری کا تمام ریکارڈ قبضہ میں لے کر چھانبین شروع کر دی بیکری انتظامیہ سالانہ سی سے نوے لاکھ روپے آمدن ظاہر کر رہی تھی خلیفہ بیکری کی روزانہ کی سیل پندرہ سے بیس لاکھ روپے ہے ایف بی آر حکام جالی نیب افسر، اصلی نیب افسران کے حوالے سرکاری افسران اور نیب کے نام پر لوگوں کو لوٹنے والے میاں بیوی قانون کی گرفت میں احتساب عدالت میں ملزمان کا دس روزہ ریمان منظور عدالت کی نیب کو خاتون تفتیشی افسر سے ملزمہ کی تفتیش کرنے کی اجازت ملزمان پر کاروباری افراد سے لاکھوں روپے بٹھورنے کا الزام انستاد دہشتگردی عدالت میں عمران شفیق قتل کیس کی استعمال عدالت نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزمان کو بری کرنے کا حکم جاری کر دیا ایم پی سیفر ملوک خوکر، شفیق خوکر سمیت چوبن گواہوں کے بیانات کلمبند عدالت نے ملزمان اسلم نیلا، مقرب عباس اور شفیق کو بری کرنے کا حکم جاری کر دیا شہر میں لٹیرے دن دنانے لگے ایبٹ روڈ پر انویسٹیگیشن ایڈکوارٹر اور ایس پی سی آئیے کے دفتر کے سامنے موبائل شاپ میں چوری کی بڑی واردات رات گئے چور تارک نامی شہری کی دکان کا صفایہ کر گئے دکان کے تالے توڑ کر بارہ لاکھ روپے مالیت کے موبائل فان لے کر پرار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی الوی ایم سی نے سال کے دوران بیس لاکھ باسٹھ ہزار ٹن کوڑا اٹھانے لگایا شہریوں کی اکسٹھ ہزار پانچ شکایات کا اضالہ کیا گیا غیر کانونی طور پر کوڑا پھینکنے والوں کو دو کروڑ تین لاکھ روپے کے چالان کیے گئے ایم ڈی الوی ایم سی پورا فاروکہ یوں بٹ کی دارے کی کارکردگی پر میڈیا پر بریفنگ محمود بوٹی ڈامپنگ سائٹ پر سولہ ہزار پودے لگانے کا بھی دعویٰ اجائب گھر ہے یا بوت بنگلہ انتظامیاں کا انوکھا کارنامہ حیبتناک شکل کے مجسمے کو اجائب گھر کے حیاتے میں کھڑا کر دیا گیا اجائب گھر آنے والے طالبہ و طالبات میں عجیب و غریب مجسمے کو دیکھ کر خوف پھیلنے لگا شہری کی درخواست پر آدالت کا مجسمے کو ہٹانے کا حکوم اور پنجاب انویورسٹی میں دو روزہ فٹبال ٹورنمنٹ کا آغاز کیا گیا ایونٹ میں تیرہ ٹیمیں مددے مقابل ہوں گی کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کے بھرپور جوہر دکھانے کے لیے پورا زم ہیں